نمازکار کسان بھائیو یہ ہے مہندرہ ارجن نوو 605 دی آئی آئی ٹریکٹر 2021 موڈل تو اس ویڈیو میں میں اس کے بارے میں ایک ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں ہوں تو ویڈیو میں لاشت تک بنی رہی ہے سب سے پہلے اس میں آگے کے بات کرتے ہیں تو آگے کے اس میں فرنٹ آئر ہے جو وہ نو پانچ چوبیس سائز کے فرنٹ آئر دیے گئے ہیں اور جو فرنٹ کا ایکسل ہے وہ کافی مجبوط اس میں مل جاتا ہے آپ کو اور یہ دیکھیں نو پانچ چوبیس کے فرنٹ آئر ہے اور اب ہم اس میں جائیں اس میں سائیڈ میں ماؤنٹیڈ آپ کو بیٹری مل جاتی ہے جو کی دو کلر میں دی گئی ہے آپ کو اور آگے آپ کو ارجن نوو مہندرہ چاہ سو پانچ دی آئی کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور اس میں جو پاور سٹیرنگ ہے وہ ڈیول ایکٹنگ آئیڈرولک پاور سٹیرنگ دیا گیا ہے جس کی لائیف شب سے زیادہ ہوتی ہے پاور سٹیرنگ میں ڈیول ایکٹنگ کی اور یہاں پہ آپ کو بیٹری مل جاتی ہے اور چڑھنے میں آپ کو کافی اچھا پلیٹ فورم کھلا مل جاتا ہے پچھلے ٹائر سائج کی بات کریں تو پچھلے آپ کو چھولہ نوو اٹھائیس کا ٹائر سائج مل جاتا ہے اور جو کافی بڑا لگتا ہے دیکھنے میں اب ہم اس میں پیچھے جائیں اور تو اس میں آپ کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پچھلے اس سے جو کی پلینیٹری ڈرائیو کا شاتھ میں آتا ہے جس میں تین گراری لگی ہوتی ہے جس سے کافی مجبوطی حصہ بن جاتا ہے اب اس میں لیفٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ٹو سینسنگ پوائنٹ کے ساتھ ٹوٹل بائیس سو کیجی کی لیفٹنگ کپیسٹی ملتی ہے جو کی بہت زیادہ ہے اپنی سرینی میں جس سے آپ ٹریکٹر سے ایک دوسرا ٹریکٹر بھی اٹھا سکتے ہیں اتنی لیفٹنگ پاورائیس کی اور اب ہم اس کے پی ٹی او کی بات کریں تو اس میں آپ کو پانسو چالیس پانسو چالیس ایک ہونمی پی ٹی او اور گیر پہ جو پی ٹی او آتا ہے وہ پی ٹی او اور ریورس پی ٹی او کا آپشن آپ کو مل جاتا ہے سب کو سیچ میں اب یہاں پہ اس کے ایس ایف سی ویلیو گئے رہ دی گئی ہے اس کے ایس ایف سی ایک سو ستاسی پوائنٹ پانچ گرام پر آر پر ایچ پی کے ساب سے ہے جو اپنی اس رینی میں نیونتم ہے جس سے آپ کو یہ ڈیزل کی کافی بچت کرے گا اب اس کی لیفٹ سائیڈ میں جائیں تو لیفٹ سائیڈ میں آپ کو سب سے پہلے چڑھنے کے لیے دو پائیدان مل جاتے ہیں اب لیفٹ سائیڈ میں آگے کی بات کریں تو آپ کو مہندرہ کی برینڈنگ مل جاتی ہے پھور ویلڈ ریو لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ کو دو فیلٹر دیے گئے ہیں اور جو اس کی سرویسنگ کی بات کریں تو پانچ سو گھنٹے کا سرویسنگ ٹائم ہے آپ کو پانچ سو گھنٹے آپ بینہ سرویس کے چلا سکتے ہیں اس ٹریکٹر کو اب چڑھنے کے لیے آپ کو دو فوٹریس دیے گئے ہیں اور ایک کرنے کے لیے ہینڈل بھی دیا گئے ہیں اور سیٹ ہے اس کی جو وہ ڈیلکس سیٹ دی گئی ہے ایڈجیسٹیبل جس کو آپ آگے پیچھے اپنے ہائٹ کے ساپ سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ڈیسپورٹ کی بات کریں پندو پچیس سو ٹوٹل آرپی مل جاتے ہیں وہ ڈیسپورٹ بلکل آپ کو سکورپیو میں جیسا دیکھنے کو ملتا ہے اس کی طرح لگزری آپ کو جو ہے انسٹرومنٹ کلسٹر وہ مل جاتا ہے آپ کو اور اس میں آپ کو ڈیجیسٹل پلس انالوگ دونوں اپشن مل جاتے ہیں اس میں ٹیمپریچر وغیرہ اور جو ہے فیول کا میٹر دیا گیا ہے اس کے پیڈلز کی بات کریں پیڈل شفٹر ہے جو سسپینڈے ٹائپ دیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو گیر نوب ہے اور رائٹ سائیڈ میں ایک سے پانچ گیر اور لیفٹ سائیڈ میں آپ کو ہائی لو اور میڈیم کا اپشن مل جاتا ہے جس سے اس میں ٹوٹل پندرہ فورورڈ اور تین ریورس اٹھارا گیر ٹوٹل دیے گئے ہیں اور سٹل شفٹ میں آپ لینا چاہیں تو اس میں پندرہ فورورڈ اور پندرہ ہی ریورس گیر اپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں انڈیپینڈنٹ پی ٹیو کلچ مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو گراؤنٹ سپیڈ اور ریورس پی ٹیو والا اپشن بھی مل جاتا ہے جس میں آپ پی ٹیو کی سپیڈ کم زیادہ آپ کے حساب سے کر سکتے ہیں اس میں گراؤنٹ سپیڈ کی بات کریں تو فورورڈ میں آپ کو 1.69 کلومیٹر پر آور سے 33.33 کلومیٹر پر آور کی ٹوپ سپیڈ ملتی ہے اور ریورس سپیڈ کی بات کریں تو 3.18 کلومیٹر پر آور سے 17.22 کلومیٹر پر آور کی آپ کو اس میں سپیڈ مل جاتی ہے رائٹ سائیڈ میں آپ کو جو لیفٹ کے کنٹرولز وغیرہ سارے ہیں وہ دیے گئے ہیں اس سے آپ یہاں سے لیفٹ وغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اب اس میں آگے کا ویو دیکھیں تو ڈرائیور ویو اس پر کار کا ملتا ہے آگے آپ کو 60 لیٹر کا فیول ٹینک مل جاتا ہے بلکل انجن کے اوپر اب ہم اس کے سائیڈ ویو کی بات کریں تو آپ کو یہ ٹریکٹر کافی شندر لگتا ہے دیکھنے میں میٹیلک کلر دیا ہوئا اس کا اور انجن کا کلر ہے باقی سارا وہ براؤن کلر میں دیا گیا ہے گری سا کلر ہے یہ اور سامنے آپ کو جو ہیڈ لیمز وغیرہ وہ ہیلوجن ہیڈ لیمز مل جاتے ہیں اور سائیلینسر وغیرہ کافی بڑا دیا گیا ہے اب ہم اس کے پرائیس کی بات کریں تو 8,90,000 سے لے کے 9,60,000 تک اس کا پرائیس جاتا ہے جو آپ موڈل کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتا ہے اور اب ہم اس کے جو 4-wheel drive system ہے اس کی بات کریں تو اس میں آپ کو نیچے بلکل گیر سے نیچے سے لے کے آپ کو سافٹ بلکل انجن کے نیچے نیچے دی گئی ہے سامنے تک جو کافی مضبوط دی گئی ہے اور یہ جو پورا system ہے وہ آپ کو کرارو کمپنی کا ملتا ہے جو ٹریکٹرز میں لگ بگ 4-wheel drive کا system ہوتا ہے وہ کرارو کمپنی کا فرنٹ ایکسل ہوتا ہے جو سب سے بڑیا مانا جاتا ہے وہ اس میں مل جاتا ہے اس میں آگے آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے ساری اس میں کیا کیا کیسے کیسے ہیں اور جو یہ پورا system ہے کافی مضبوط heavy duty ہے جس پہ 5 سال کے آپ کو کمپنی کی طرف سے وارنٹی مل جاتی ہے سامنے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا water tight ہے جس سے کہ آپ پیڈی وغیرہ میں کام کرتے اگر آپ قدو وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پانی جانے کی کوئی سمباؤنا نہیں ہوتی ہے اور جس سے یہ اس کی life کافی long ہو جاتی ہے اس کے انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو مہندرہ کا چار سیلنڈر کا پہنٹی سو اکتیس سیسی کا انجن مل جاتا ہے جو کی اپنی فل پاور ستاون اچ پی اکیس سو ارپی ایم پہ جنریٹ کرتا ہے اور اس کی جو پی ٹیو پاور ہے وہ پچاس اچ پی فل پی ٹیو پاور دی گئی ہے اور یہ جو انجن ہے وہ روڈری بمپ کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ یہ نیچرلی ایسپیریٹڈ انجن ہے جو کی ٹربو نہیں لگا ہوا ہے نون ٹربو انجن ہے یہ کیا آپ کو پتا ہے ٹربو اور نون ٹربو انجن میں کون سا صحیح رہتا ہے اور کون سا ڈیزل زیادہ لیتا ہے اور پاور زیادہ دیتا ہے یہ اگر جاننا ہے تو اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو لے کے آوں گا تو اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس میں بونٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو سنگل پیس بونٹ مل جاتا ہے جو کی ہائیڈرولیک سے ایک بٹن سے اٹھ جاتا ہے پورا اور سامنے آپ کو جو فیلٹر ہے وہ دیا گیا ہے جو چوک نہ ہو اس کے لئے ایر فیلٹر میں آپ کو سینسر بھی مل جاتا ہے جو ڈیس بورٹ پہ آپ کو بتا دے گا ایر فیلٹر چوک ہے یا نہیں ہے اور سامنے آپ کو جو ہے جالی دی گئی ہے جس سے کی کچھرا اس کے ایر کولر میں اس میں نہ جائے اور فسے نہ اور دوسری سائیڈ میں آپ بن جائیں اس میں تو اس میں آپ کو ایجی آر سسٹم لگا ہوا مل جاتا ہے ایجی آر سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کے لئے بھی میں الگ سے ویڈیو لے کے آنے تو چینلز کو سبسکرٹ کر دیجئے سرکار نے انہیواریاں کر دیا کہ پچاس اچ پیس جو بھی بڑے ٹریکٹر ہیں ان میں ایجی آر سسٹم ہونا چاہیے اور ابھی جو ہے وہ نیا نیا مائے کہ پچاس اچ پیسے بڑے جو بھی ٹریکٹر ہیں وہ سی آر ڈی آئی پمپ میں آنے چاہیے تو جیسے ہی سی آر ڈی آئی میں ارزنو آ جائے گا میں سب سے بہلے ویڈیو لے کے آ جاؤں ہوا اور اس کے بارے میں بھی سی آر ڈی آئی کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو بہت جلد ہی دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو اگر اچھی لگی اتا لائک اور شیئر کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا بات